اکان صاحب کہاں سے میں بولا ہوں زہز بولا ہوں تو ہماری اگران صحیح اس کا سمد بند ہو گیا ہے زہز ہاں ہاں کیا ہاں کیا ہاں 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 تو اس کی بچکہ جو ہے نا بریگ بلی ہے باہتی تاہاراتی ہے تاہاراتی ہے اور دودھ دودھ ساف ہے دودھ ساف ہے دودھ ساف ہے بریگ آتی ہے اس طرح کریں آج رات کو اس کا دودھ جب نکال کے اس کا وہ جس تھن میں سے دار آتی ہے نا بریگ سی اور تھن خراب اور اس میں آپ نے وہاں سے لائیں جائیں ویٹرنری یہ جو جہاں سے دعائیں ملتی ہیں نا دعائیں وہاں سے ملے گی ایک ایک ہوتا ہے لیکٹو ویٹ لیکٹو ویٹ لے لیں لیکٹو دیسی میں دیسی سے ایسی چیز دے رہا ہوں کہ یاد کریں گے لیکن اگر آپ دیسی چاہتے ہیں تو دیسی دے دیتا ہوں ملتی ہے ہلو ملتی ہے جیسی چیز دے رہا ہوں ہاں ملتی ہے ملتی ہے اور میری جان اگر آپ لیکٹو ویٹ لے آئیں وہ اس طرح کریں وہ پاہ اس کا دودھ نکال کے اس کے اندر رہا ہے وہ ٹیوب سے ہوتی ہے اس میں لیکٹو ویٹ میں دو گرام صرف تھوڑی سی چیز ہے وہ چڑھا دیتے ہیں رات کو اور صبح پھر اس سے جو دودھ دوتے ہیں اس کا دودھ نکال لینا وہ استعمال نہیں کرنا اور بارہ گھنٹے بعد پھر وہ ایک دفعہ چڑھا دینی ہے اور یقین کریں بلکل اس کی تانس کا ٹھیک ہو جائے گا اس سے لیکٹو ویٹ سے یہ ٹیوب ٹائپ جیسا ٹیکہ ایک ٹیکہ جیسا ٹیکہ سیزا نہیں ہوتا اور آگے اس کے نپل سی لگی اس طرح کا ہے یہ عام مل جاتے ہیں اگر چار تھن خراب ہو چاروں کے اندر چڑھا دیتے ہیں اس طرح پیچھے سے تھوڑا دباتے ہیں دو گرام صرف ہوتا ہے اس کے اندر وہ سارے کا سارا اندر چلا جاتا ہے اور رات کو دودھ پھر صبح اس سے جو دودھ نکال جائے دودھ استعمال نہیں کرنا اور وہ والا لیکٹو ویٹ یہ کوئی بھی تھن کا مسئلہ ہو ایک تھن کا مسئلہ آ رہا ہے اس کے لیے میں نہیں چاہتا کہ اس کو آپ ٹیکوں پہ لگا دیں شور کریں اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو اس کو عام سی آپ ادھر سے لے لیمو لے لیں کٹ کے لیمو اور اس میں چینی ڈال کے وہ دیم اٹھیوں سے یہ اگر آپ بلکل دیسی کرنا چاہتے ہے ٹھیک ہے نہیں پڑا نا نہیں پڑے گا لیکٹو ویٹ کریں بلکل ٹھیک ہو جائے گی ایک دفعہ کر کے بارہ گھنٹے پال پھر اس کو ریپیٹ کر دیں آپ کو سمجھ آگئی ہے میری کہ نہیں اندر اس کے تھوڑ چھوٹی ہوتی ہے وہ آپ لے آئیں اور دو لے آئیں نا ایک آج چڑھا دیں دودھ پہلا نکال کے آج چڑھا دیں پھر صبح اس کے جو نکال لیں گے دودھ وہ دودھ استعمال نہیں کرنا اور جو دوسرا پھر بارہ گھنٹے پھر دوسری والی جو لائی ہوں گے وہ چڑھا دیں نام اس کا لکھ دیکھنے آئی ایم ایم آئی یہ انٹر میموری میموری ہوتی ہے جو یہ جو ہوتی ہے نا تھن تھن کے اندر یہ چڑھاتے ہیں ہاں انٹر سیفرادین بھی اس کا ہے اس میں نیوم آئیسین ہے اور اس میں پرینگنی سول سولون ہے یہ تین چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں یہ بارہ گھنٹے بعد ریپیٹ کریں گے انشاء اللہ جو بھی میرا پروگرام دیکھ رہا ہے اس کا اگر ایک تھن کسی کا گائے کا خراب ہے تو بجائز کے سارے ٹھیکے لگائیں یہ چڑھا دیں اور نا تو بات کر مجھ سے پوچھ لیں انہوں میں تھنوں میں مو سڑی ہو جاتی ساڑو ہو جاتا ہے چندری ہو جاتی ہے یہ سب کا علاج بہترین ہے انگریز یہی کر رہے ہیں بابا انگریز اگر یہ کرتے ہیں آپ بھی کریں بسم اللہ کر کے دعا میں یاد رہے ہیں اور جگہ کونسی سب ہو رہے ہیں ایسا گجر خاند چلیں ٹھیک اللہ حافظ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ انہو سے روایت ہے کہ وہ عرفے کے دن نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے ساتھ یعنی عرفات سے واپس لوٹ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ ڈانٹ مار اور اونٹوں کے پڑھ بڑھانے کی آواز سنی تو آپ نے اپنے کوڑے کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے لوگو سکون سے چلو اس لیے کہ تیز رفتاری نیکی نہیں ہے یہ میں بخاری سے کوڑ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیم اللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333 5121879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ